دوہزار بیس آنے والا ہے نیا سال کچھ ہی دنوں میں آپ کے دوار پہ دستک دے گا کیا سوچا ہے آپ نے کچھ ڈیسائیڈ آپ کو کرنا چاہئے کہ دوہزار بیس میں آپ بے رزگار نہیں رہے گے یہ آپ کے ہاتھ میں کس نے روکا ہے آپ کو آپ نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا ہے آپ کے اندر اتنی قابلیت ہے اتنی شمتائیں ہیں اس سال ایک شپت لیجئے کہ دوہزار بیس میں ہم بے رزگار نہیں رہے گے آئیے چلتے ہیں اس فارمیٹ کو سمجھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیسے سنبھا ہو پائے گا ویکنسی آنے سے لے کر اس کے الگ الگ سٹیجز بوکس کون سے پڑھنے ہیں کیا تیاری کا طریقہ ہونا چاہیے ریزلٹ کیسے آئے گا ان سب پہ بات کریں گے نہ کہ ولی ایک بار بلکہ بار بار اور ریزلٹ اس بار لے کر رہیں گے یہ سنشت کم سے کم کر لیں گے کہ دوہزار بیس میں ہم بے رزگار نہیں رہنے والے ہیں اور یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاتھ اب ایک رزگار گورنمنٹ نوکری نشت رب سے آئے گی آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ایسے کتنی ویکنسیز آتی ہیں جسے آپ بھر سکتے ہیں جس میں آپ الیجیبول ہیں اور جس میں آپ نوکریاں بھی پا سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہی نہیں چلتا آپ اس کے لئے پریاس ہی نہیں کرتے اب اس سال آپ کے اپنے سٹیٹ میں چار بڑی ویکنسیز ہیں ابھی ابھی سب اسپیکٹر کا اقزام سمافت ہوا ہے اس کے بعد پرورتن آورنرکشہ یعنی ای ایس آئی کا ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ میں دو سو بارہ سیٹوں کے لئے ویکنسی آئی گئے ہیں اس کے بعد آپ کا بیہار پولیس کی ویکنسی ہے اور پھر سب سے اوپر بی پی ایس سی سے 66 وی بی پی ایس سی کے ویکنسیز جو نیکس ٹیئر کچھ مہینوں کے بعد آئے گی اتنی ساری ویکنسیز تو آپ کے اپنے اسٹیٹ میں ساتھ ہی اسٹیٹ سے باہر بہت ساری ایسی سنٹرل سرویسز ہیں جس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے اس لئے ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ہر وہ ویکنسی جس میں آپ اپلیکیبل ہوں گے یہ سوچنا آپ تک پہنچے گی آپ کو اس کیول پریاس کرنا ہے آپ کو ہم گائیڈ بھی کریں گے ہر سٹیج پہ کہ کیسے ویکنسیز کو فالو کرنا ہے کیسے فارم برنا ہے کتنے آپ ایلیجیبل ہیں کیا کرائیٹیریہ ہے بہت سارے لوگ انگلیش سے بھاگتے ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے یا یہ سمجھ لیا کہ انگلیش ان کے بس کی بات نہیں ہے تو ہم آپ کے لیے اس ویکنسیز کو لے کر آئیں گے جس میں انگلیش انیوائی نہیں ہے بہت سارے لوگ مائتمیٹکس اور ریزننگ میں اتنے کمپیٹیبل نہیں ہے یا سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو ہم آپ کے لیے اس ویکنسی کو لے کر آئیں گے جس میں مائتمیٹکس اور ریزننگ نہیں ہوگا بہت سارے ایسی ویکنسیز ہیں جس میں کیول جی کے جی سامان گیان اور کرنٹ ایفیرز ہیں ایسی بہت ساری ویکنسیز ہیں ہم ویسے سامان کے لیے بھی جو کیول اس کٹیگری میں اپنے آپ کو سوٹڈ پاتے ہیں یا فٹ پاتے ہیں ان کے لیے یہ ویکنسیز لے کر ہم آئیں گے جس میں کیول جی کے جیس اور کرنٹ ایفیرز ہیں آپ کو کیول سائیہ میں پریاس کرنا ہے آپ کو کیول یہ مان لینا ہے ڈیسائٹ کر لینا ہے کہ اس بار ہم پریاس کریں گے پچھلی بار سے کہیں آدھیں گے اور یہ ہم نے نرنے لے لیا ہے کہ اب اب بہت ہو گیا اس بار ہم پورے پریاس کریں گے جان لڑا دیں گے چونکہ دو ہزار بیس میں ہمیں ہر حال میں ایک نوکری چاہیے لیکن آپ کی اول ایک دو پریاس کرتے ہیں ایک دو ایسی ویکنسیز کو فالو کرتے ہیں جس میں کئی بار بہت سارے گھپلے ہو جاتے ہیں کوشنس آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ پھنس جاتے ہیں ڈسکریج ہو جاتے ہیں ایکزام دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں ایسی امنس کئی ساری ویکنسیز ہیں جس میں آپ سال بھر ایپئر ہو سکتے ہیں ساری ویکنسیز آتی رہتی ہیں تو ہم آپ کے پاس ایسی کئی ساری ویکنسیز کو لے کر آئیں گے جس میں کیول آپ کو بیٹھنا ہے فارم برنا ہے اور جان لگا دینا ہے جان لگا دینا ہے چاہے سنٹرل سرویزز کیوں نہ ہو ہمیں ایک سیٹ لینا ہے بہت ساری شاترہ ہیں اور ہاؤس وائلز اپنے گھروں میں ہیں کیا پہ بھول ہیں شامتہ وان ہیں لیکن انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے یوگ ہیں کتنے سارے اگزامز وہ دے سکتی ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہونے کی کارن وہ بیٹھتی بھی نہیں ہیں اور اپنے پریاسوں کو بھی وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو آپ بھی تیار رہے ہیں اپنی چگہ پہ آپ چاہاں ہیں وہیں آپ تیار رہے ہیں کیول آپ کو دو سے تین گھنٹے ڈیلی نکالنا ہوگا دیکھیں آپ کتنا بڑا کمال ہوگا ایک سال کے اندر دوسری اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں کہیں پرائیویٹ نوکریہ کر رہے ہیں لیکن دن رات اپنے بہت سے لگاتار اُلٹی سیدھیں باتیں سن کر اب اوپ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ نوکری ہم چھوڑ دیں لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ انکم کا سادھن سورس وہی نوکری ہے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں لیکن بزنس پہ بھی ان کا انکم نہیں ہے لیکن اس سے سنتوش نہیں ہے آپ ڈیسائیڈ کریں تین گھنٹے کم سے کم نکالیں کم سے کم تین گھنٹی نکالیں ایک سال کے اندر آپ کی من چاہی نوکریہ آپ کو لگے گی کیونکہ آپ کو پریاس کرنا ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ سکشم ہیں یوگ ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ کا پریاس کس دشاہ میں ہونا چاہیے یا آپ اگر اس میں پریاس کرتے ہیں تو آپ اس میں سفل ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں ہوتا آپ پریاز بھی نہیں کرتے اور لگاتار اپنے اسی پرسیتوں سے جوجتے رہتے ہیں جو آپ کے لیے نرک بن چکا ہے تو دونوں ہی سموہوں کے لیے چاہے وہ مائل آئے ہوں گرلز ہوں یا ورکنگ کلاس کے لوگ ہوں آپ سب ہی یہ ضرور ڈیسائیڈ کریں کہ کم سے کم تین گھنٹے آپ ڈیلی نکالیں گے اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آپ دیکھیں کہ کیسے سال بھر کے اندر آپ کے من معافق نوکری نہیں لگتی ہے ہم آپ کے لیے ہر دو تین دنوں پر ایک ویکنسیز لے کر آئے گے اور دیکھتے ہیں جس میں آپ الیجیبل ہیں آپ اس میں پریاز کریں کہی جگہ تو فی بھی نہیں ہوتا گرلز اور لیڈیز کے لیے تو فی بھی نہیں ہوتا ریزرویشن کلاف میں فی نہیں ہوتا تو ایسے بہت ساری ویکنسیز ہیں کیونکہ آپ کو بیٹھنا ہے تھوڑا سا پڑھائی میں جھٹے رہنا ہے سٹاڈی کرتے رہنا ہے تاکہ ہم کیپیبل ہو سکیں اور اگزام میں بیٹھیں تو اسے نکال پانے کے سیدی میں ہوں یہاں پر ہم ایک ریکویسٹ آپ سب ہی سے کرنا چاہیں گے اور وہ ہے کہ کئی بار ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور یہ ڈسٹربز کئی دنوں تک بنا رہی آتا ہے چاہے ہم گھر میں کسی سے جھگڑ رہے ہوں یا اڑوس پڑوس میں یا کئی بار ہم بیٹھک بازی میں سمیہ ویدید کر دیتے ہیں ان سب چیزوں سے آپ بچیں تھوڑا سا اپنے آپ کو امرگنائز کر لیں ہم ایوری ٹائم آپ کے ساتھ رہیں گے ایک سال آپ کو یہ پریاز کرنا ہے یہ جو آپ کا منچلاپن ہے یا سمیہ کا اس طرح سے دروپیوگ ہے یا سمیہ کو گزار دینا ہے یا کنٹس ہو جانا ہے پریشان ہو جانا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر بڑھائی چھوڑ دینا ہے تو اس طرح کی باتوں سے اگر آپ بچنے کا پریاز کرتے ہیں تو آپ مان کر چلیں یہ سب باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس کارنش چطروں سے بڑا ہی اچھا ریٹرن آپ کو ملنے والا ہے ابھی جو آپ کے پاس کئی ساری ویکنسیز آلریڈی ہیں آپ نے فارم بھی فیل کر دیا پہلے تو آپ اس میں جھوٹ جائیں جو لوگ eligible ہیں ابھی آپ نے بیہار پولیس سب اسپیکٹر انفورسمنٹ اور کامنگ منس میں بی پی سی تو اس میں تو آپ اپنے فل فلیجٹ پوری طاقت سے جتنی آپ کی شمتہ ہیں جتنا سمیہ آپ کو ملتا ہے اتنا ہی جتنا سمیہ آپ کو ملتا ہے اتنے سمیہ کے ساتھ اب پوری اطرے سے آپ جھوٹ جائیں لگ جائیں یہ آپ کے لئے additional ہیں اور ساتھ میں ہم آپ کو ان ساری کتی وزنیوں کے بارے میں جانکاری دیتے رہیں گے جس کے لئے آپ یوگ ہیں اور جس میں آپ آ سکتے ہیں جس کی نوکنیاں آپ لے سکتے ہیں اس میں بہت ساری central level کی نوکنیاں ہیں آپ نے پریاز نہیں کیا ہے جس کے لئے آپ capable ہیں سکشہ میں تو آپ اس میں آپ پریاز بڑھائیں سوچیں تھوڑا کہ یس وہاں بھی ہم پریاز کریں گے ہم ہر ورگ کے لئے یہ vacances لے کر آئیں گے 18 سے 25 25 سے 35 35 سے 45 آپ جس بھی آئیو ورگ میں ہیں جو بھی ایج آپ کا ہے آپ کے پاس attempt کے لئے chances ہیں آپ eligible ہیں تو آپ دیں گے ہم آپ کو ہر stages بتاتے چلیں گے کہ کیسے کیسے آپ کو apply کرنا ہے کیا eligibility ہے even books بھی آپ کو کون سے پڑھنی ہے کیول آپ کو دو سے تین چار گھنٹے اپنی شمتہ کے نورپ نکالنا ہے ایک بہت اور ہم سبھی کئی بار چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت دکی ہو کر discourage ہو کر پڑھائی ہی چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں اب یہ حالی میں سب انسپیکٹر کا exam ہوا اور پرشن آٹ ہونے کی بہت ساری چرچائیں آنے لگیں اب اس میں بہت سارے لوگ ہیں بہت discourage ہو گئے ہیں چونکہ انہوں نے بہت محنت کیا تھا ہم کہیں گے کہ ایسے راکشیسی روپی بادھا کو ہمیں آپ پار پادھا ہے ان کے سینے پر چڑھ کر آگے بڑھ جانا ہے اور اپنے ادھکار کو آپ چھین لینا ہے اس لئے کہ آپ یوگ ہیں یہ کتنا روکیں گے آپ کا راستہ یہ بار بار روکیں گے لیکن آپ ان سے زیادہ شکتی شالی ہیں آپ ان سے پار پا سکتے ہیں لیکن حدود صحیح ہو کر پڑھا ہی چھوڑ دیں گے آپ پریاس ہی نہیں کریں گے تب تو ان کی ویجاہ ہو جائے گی چونکہ یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ جیسے یوگ لوگ پڑھا ہی چھوڑ دیں تاکہ ویسے لوگ آ جائیں جو ایوگ تو ہیں ہی ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ویسے لوگ آ جائیں چونکہ ان کی سیٹنگ ہے دوسری اور آپ کے اگل بگل ہی آپ کے سراؤنڈنگز میں ایسے کئی سارے لوگ ہیں جن سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نالیجی بھول ہیں پڑے لکھے ہیں انہوں نے اس طرح کی پریشائیں دی ہیں ان کے پاس آنوبہ ہوئے ہیں ان سے آپ شیئر کریں اور ہیلپ لیں کہ بھئیہ پلیز ہمیں بے بتا دیجئے انکل یہ ہمیں بتا دیجئے اور یہ پوچھنے میں آپ اپنے آپ کو چھوٹا نانوبہ کریں چونکہ کسی سے نالیج لینے میں چھوٹے بن جانے میں بھلائی ہے تو یہ نالیج آپ کو کئی بار بہت ہیلپ دیکھ کر سکتا ہے بہت سارے لوگ سوسائیٹی میں ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بڑا آنوبہ ہوتا ہے ان ایکزامز کا اور وہ آپ کو بڑا ہیلپ کر سکتے ہیں تو ان سے بھی ہمیں ہیلپ لینا ہے اور آن لائن جتنا بھی آپ جا سکتے ہیں یہ ہے ویڈ بنایا کہ ہر سبجیکٹ پر ہر سبجیکٹ پر نیٹ پر اسپیشلیسٹ اپلپ دیں جوگرافی ہسٹری ان کا آپ ہیلپ لیں بہت سارے چینلز ہیں بہت کامپیٹنٹ لوگ ہیں اور یہ آپ کو بہت ہیلپ کر سکتے ہیں تو کہیں پر بھی کسی بھی ٹاپک میں اگر آپ اٹکتے ہیں تو ان کا ہیلپ آپ ضرور لیں چونکہ یہ لوگ ایکسپرٹ ہیں اور آپ کو آن لائن فری میں ہیلپ کر رہے ہیں اب دیکھیں آج سے ہم نے انفورسمنٹ سبجیکٹر اور بیہار پولیس کے لیے ٹاپک سے سٹارٹ لیا ہے اس سے آپ ضرور جڑ جائیں اس میں آپ کو لوسینٹ یا کرون کی بک ایک گائیڈ بک رکھنی چاہیے سمبہ وہ تو دونوں اور اس کے ساتھ ایک سپیٹی کا جنرل سائنس اور یہ ہم لوگ چلا رہے ہیں آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے ٹاپک آ چکا ہے تو اس سے آپ ضرور جڑ جائیں اس میں ہم لوگ بہت اپورنٹ ٹاپکس ڈسکس کریں گے اور یہ آپ کا دھیرے دھیرے امپرویمنٹ کرے گا اگر آپ کہیں پر کوئی ٹاپکس نہیں سمجھ رہے ہیں یا آپ جی کے جی اس میں کمزور ہیں یا سائنس میں آپ پشڑ جاتے ہیں کرنٹ ایفیرز کو بھی ہم لوگ اب جو دستر پر کریں گے یہ بھی بہت بہت سیگمنٹ ہے اسے اب آپ وار لیول پر کرنا ہوگا تو ان سب سے آپ جڑ جائیں اب اگر آپ کو ایک سفلتہ سال بھر کے اندر لینی ہے ایک نوکری لینی ہے تو یہ سب کرنا ہوگا اور ہمیں یہ بھول جانا ہوگا کہ ہمارے اندر کسی بھی طرح کا کوئی ایگو ہے ہم چھوٹے بن کر اس بڑے لکش کو اپراب کریں گے کوئی نہیں آپ کو روک سکتا کون روکتا ہے کس میں اتنا دم ہے کہ آپ کو اپنی سفلتہ آپ کی وانچنی سفلتہ کو لینے سے روک دیں یہ تو آپ ہیں جو ہر بار سویم آڑے بن کر دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے اندر اتنے شمتہ ہیں لیکن آپ کبھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کرتے کبھی لکش ہی تیہ نہیں کرتے اس کے لیے دن راتیں کر کے نہیں جڑتے بہت بڑی سنکیامیں ایسے لوگ ہیں جو سپنے دیکھتے ہیں لیکن اس کے لیے اس اسطر پر پریاس نہیں کرتے یاد رکھیں کہ کئی بار ہمارے دشمن باہر ہی نہیں ہوتے آنتری کا ستر پر ہمارے اندر ہی ایسے کئی راک شرس بیٹھے ہیں جو ہمیں سلا دیتا ہے سلا تا ہے تو اٹھنے نہیں دیتا ہم چودے چودے گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے سوہے رہتے ہیں کئی بار اپنوں سے علج کر بہت سارا سمیہ برباد کر دیتے ہیں اب شادی ویواز چھڑ گیا ہے تو مہینوں نکل جائے گا تو ہم اپنے دشمن سائم ہیں کئی بار تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بادھا باہر ہی نہیں ہے بادھا آنتری ہے ہمارے اندر کمیاں ہیں اسے ہم ساتھ لیں اس سے ریسرچ کر لیں کہ دراصل یوگتہ تو بھری پڑی ہے ہمارے اندر لیکن ہم نے اسے پہچانا ہی نہیں اور تب دیکھیں کہ کون ڈھوکتا ہے آپ کو اپنے سپنے والی سفلتہ پراب کرنے سے چکے